بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف مصنف اور عدیب شاعر عبرار شاکر کی کتاب خودی نے بھیت کی تقریبی رنمائی بلدیہ حال میں ہوئی ہے مختلف شخصیات نے خطاب کیا ہے اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہی ہوا ہے آپ کو ریپورٹ دکھاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نتوی السماء کتی السجل للكتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ انَّ الْأَرْدَ يَرِسُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ انَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظيم عبرار شاتر صاحب کی کتاب خودینِ بھیت کی تقریبِ رونمائی نکات پذیر ہے یہ وقت مقصر ہے لیکن میں مختصرا بتاتا جاؤں گی کہ یہ مجموعی طور پر عبرار شاتر صاحب کی آٹھ سی کتاب ہے سب سے پہلے ان کی کتاب تھی تجلیاتِ حرم پھر ترابس آف بلڈ پھر ہمارا نبی اس کے بعد نکوشِ ہستی پھر گہبی لوخت اس کے بعد پہلی کڑی اس کے بعد لمحاتِ مدہِ محروی اور اب خودینِ بیت حضرینِ اکرام یہ کتابیں آپ دیکھیں ہر کتاب کی صرف ہے اور ہر کتاب کی نحیتیں دوسری کتاب سے مختلف ہیں کام دور پر ہوتے یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایک فیلڈ کا مائر ہوتا ہے کسی ایک میدان میں نام کماتا ہے آگے بڑھتا ہے مختلف اسناف میں اس طرح کام کر کے مختلف زبانوں میں اس طرح کام کر کے دکھانا یہ یقیناً قابل دات ہے خودینِ بیت اس کی کیا حیمیت ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں خود حسرارِ خودی کی حیمیت دیکھیں جس چیز کو اقبال نے خودی کا نام دیا ہے وہ اتنی ہے میں اقبال کے نزدیک کہ وہ کہتا ہے کہ تیری زندگی اسی سے تیری آپ روح اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سے آئی اور بلکہ اس سے بھی آکے پڑھ کر اقبال کا کہنا ہے کہ اگر خود نگر ہو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی مر نہ سکے خودی یہ کلامِ اقبال کا مرکزی نکتہ اس کے مختلف پہلو اقبال کے اردو کلام میں بکھی ہوئے ہیں لیکن میں اسرارِ خودی میں اقبال نے یہ تمام پہلو ایک مرتب منظم اور جامع انداز میں ہی کی کہتا بیان کی ہیں وہ عام طور پر اقبال کہی جاتی ہے کہ اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے جو بندہ صحیح معنوں میں اسرارِ خودی کو سمجھ لے اس کے لئے اقبال کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا ان عظیم الشان کتاب کو کھیبی میں منتقل کر کے حبرار شاکر صاحب نے کھیبیوں پر بالخصوص اور دیگر پنجابی سمجھنے والوں پر بالحموم بہت بڑا احسان کیا ہے تو ان اعلات میں اسرارِ خودی جیسی کتاب کو کھیبی میں منتقل کر دینا یہ یقیناً ان کی بہت بڑی خدمت ہے انیسو پندرہ میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی فارسی زبان میں تو یقیناً اس وقت میں حیلی زوق اسے پڑھ کے بہت لطفندوز ہوئے ہوں گے ایک سو نو سال بعد آپ اس کو گیبی لے جائے میں پڑھ کے لطفندوز ہوں پڑی جڑی ماں بولی گیبی لے جائی ختم ہو رہا رہنا ماما پاپا آنے لوگ آگئے ہیں لیکن کی گال کرے ہیں ماں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے جس سرزمین اٹھے جس مٹی جو ایک ایسی خوشبو جنم لے جس نام عبرار شاکر صاحب تو وہ تو ان جڑے نے اس چیزاں ختم نہیں ہوا دینے کسی دور کسی وقت تے انہاں اس طریقے نالی کتاب جڑی منظر عام تے آن دی ہے خودی نے بھیدتے بھائی جس طریقے ناں ماماں دودھے وید شکر بولینیاں بھائی جس اپنی بولی اور انجے اسنا ساتے چکھا انجے اسنا ساتے چکھا سکر دودھج جمیں گولی اور ماں پیو سات کے انجے لگزی جو ایسا ماں پیو سات کے انجے لگزی جیبا ہوتے تصویر ہو لی ماما بابا نیے تو خوشبو ہی نہیں ہے ماما بابا نیچکیڑی خوشبو ہے جس طرح ہم تو سی اممہ آخنے ہوتے سارے پہ جود چکھا ساتے چھوڑے نا اپنے پہ جودا اس بات لگا کہ جیبا ہوتے تصویر ہو لی اور حیرہ پھیری اس وجہ نہیں ہے حیرہ پھیری اس وجہ نہیں ہے ستی ساتھی بولی بولی ستی ساتھی بولی بولی اور کلمہ نماز تائیں آمدہ کلمہ نماز تائیں آمدہ بولا اس وجہ آپنا مولی اور ورفی لڈو مصری ورگی ورفی لڈو مصری ورگی ماما پائیے ساڑی جھولی اور بھینا چائی سرت قائم مکھنے دیئے سچی ڈولی سب زبانہ بیچے دولی مٹھی نکتی آپنی بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پہ جو کتاب لکھی ہے عبرار شاکر صاحب نے اس کے اوپر تفسرات تو نہیں کروں گا نہ میری مجال ہے نہ میری حیثیت ہے اہل نے علم یہاں تشریف فرما ہے وہ اس پہ بات کریں گے اور حق بھی انہی کا ہے کہ وہ بات کریں میں آل پاکستان پرائیورٹ سکولز منیجمنٹ اسوسییشن کی طرح سے محترم جناب عبرار شاکر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں اپنے تمام تعلیمی داروں کی طرف سے اپنے تمام ایپسما کی ٹیم کی طرف سے اور یہ جو آج کی تقریب ہے یہ اس سال کی تیسری تقریب ہے جو انہوں نے منقض کی ہے تین کتابیں انہوں نے اس سال میں لکھی ہیں بڑی بات ہے انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا اور زندگی ہماری برف کی طرح پکلتی جا رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کسی کا بلاوہ آ جائے لیکن انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے اور وہ کام کر گئے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک یہ ابراد شاکر صاحب کا نام بولتا رہے گا اور جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں اس دھرتی کے لیے گیبی زبان میں شہری کی ہے اس کی لغت انہوں نے لکھی ہے تو یقینی طور پر انہوں نے اس دھرتی کا کرس ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ابراد شاکر صاحب کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے اور ان کا سایہ دادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے میں بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں ایک مضیبہ پھر ابراد شاکر صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام دیا ہے اور امید ہے کہ یہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا اس امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جس انداز سے قرآن صاحب قرآن اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے تو میں نے ایسے یہ کہ جھلک دیکھی ہے تو یہ سارے خودی کے اندر اور میرا خیال یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر وجود ہیں ایک فکر ہے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں برار شاکر صاحب کو کہ وہ بہت خوبصورت کتاب سامنے لے کر آئے اور یہ خوبصورت باتیں ہوتی ہیں پھول کھل جائیں سامن برس پڑھے یا کوئی کتاب شایع ہو جائے تو یہ معاشرے میں خوبصورت ترین کاموں میں شمار ہوتے ہیں خوبصورت ترین کام ہیں یہ بار بار ایسے جملے آ رہے ہیں کہ گہبی جیسی جیسے لہجے میں یہ کام ہو گیا ہے گہبی زبان میں یہ کام ہو گیا ہے اس کے دامن ہی کتنا ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے بہت حسط ہوتی ہے ہم میں سے کتنے آدمی ہیں پنجابی کے سادس ادھر باتر ترہتر لہجے ہیں کتنے آدمی ہم میں سے واقف ہوتے ہیں پنجابی لکھنے میں آئی کتنی ہے گہبی لہجہ پنجابی یہ جو لہجہ ہے یہ لکھنے میں آیا ہی نہیں ہے کتنا کام ہوا ہے اس پہ ہم بولیں اور اس کو لکھ کر دکھا دیں املا بولیں لکھ کر دکھا دیں ہماری آنکھیں واقف نہیں ہیں ہمارے کان اسے آجنار نہیں ہیں اس لہجے میں بہت وسط ہے بہت وسط ہوتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں بہت کرنے کے بہت پہلو ہوتے ہیں اور میں تو یہ سلام بیش کرتا ہوں جناب گار شاکر صاحب کو کہ یہ اس کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں اس لہجے کے زبان پنجابی میں یہ جو لہجہ ہے اس پر یہ کام کر رہے ہیں یہ احسان کر رہے ہیں پنجابی پر یہ ایک لہجہ تو نہیں ہے تحتر لہجوں میں سے اگر یہ ایک لہجہ ہے تو اس پر اس میں کام کرنا اور اس کو وسط دینا اور اس کو سامنے لے آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے ہم اردو زبان سے واقف ہیں اردو زبان کے تمام پہلوں سے ہم آشنا ہیں لیکن غیبی لہجے سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں اس کے اسرار جتنے ہیں ان سے واقف نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے تو میں چونکہ شائر ہوں تو مجھے احمد مشتاق صاحب کا ایک شعر صدر پسند ہے عدوی لوگ بیٹھے ہیں غیر عدوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میں افرار شاکر صاحب کی ناظر کروں گا کہ کتنے پر امید کتنے خوبصورت ہیں یہ لوگ کیا یہ سب بازو یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے بالکل فنا ہو جائیں گے لیکن وہ فنا نہیں ہوں گے جن انہوں ایسے کام کی ہیں وہ فنا نہیں ہوں گے آپ کا بہت شکریہ تحقیقین حصول ہی ہوئے کہ اگر اقبال تھے یا اثرار خودی تھے کچھ لکھنا پہوے تے ایک پاسے اقبال اور اثرار خودی نہ اوہ سامنے پہلو ہوئے دویے پاسے شاکر صاحب ہون تے کیونکہ منٹ تو بہت اچھا لوگ اقبال تھے لکھے ہیں منٹ تو بہت اچھا اثرار خودی تھے لوگ لکھے ہیں کتابوں موجود ہوں اچھے لوگوں جنہیں لکھے ہیں تے اوہ منٹ تو بہتر پیغام اتھے پڑا بان چکنا تحقیق نے حصول ہی ہوئے کہ جس بندیاں کٹے لوگ سینڈین اس نے زیادہ تارو ہوئے اس نے زیادہ گفتگو ہوئے تو میں شاکر صاحب تی گل کر ساں پتہ نہیں ہوں کہنا ٹائم ہے کبولیتنا وقت ہے شاکر صاحب کہ کیبی لے جیس کوئی اس نے کوئی گف شب ہوئی ہے تو میں عام طور دے اس نے چھا چھی دو اس نے انہاں بھی اکنا اسی آپ تھے رسیر صاحب جو نے کیمل پوری لگت لکھے ہیں اسی یہ گل کرنے ہیں کہ یار اسی اگر کسی یہاں گھاں ایک امل پوری لے جا اچھا چھی لے جا ایک اے بھی لے جا واقع میں ذرا مت انتر تک آؤ کیمل پوری لے جا کے تھے ایک اے بھی لے جا کے تھے لکھا واکع تھے اسی ناکام ہوگا ساں اسی بنیاد تی تائر اسیر صاحب ایک امل پوری لغت بھی لکھا اسی بنیاد پیش نظر رکھے تھے شاکر صاحب کے بھی لگت لکھا اور اوپہ لیکنی اور اثرار خودی جی کو لکھا گیا کہ اسے کو پرانیاں میں پٹیلہ یونیورسٹری نے پہلے بھی کیلئے گل کیتی ہے پٹیلہ یونیورسٹری جیڑے اس لبولے جا جیڑا پنجابی نے لے جے اس بیان کیتے ہیں اسی کے بھی لے جا موجود ہے یہ نہیں کہ صدیوں پہلے یہ گل تھا اے ہی کے بھی لے جی کے بھی لے جا تو موجود ہے کیونکہ یہ تاثیل بھی سب تو پرانی ہے لکھا بھی سب تو پرانا ہے لیکن گالی بھی ہے کہ بات تو ہوئی گالی کیا اگر کو پوچھے کے تجھے کو لیٹریٹر کر کے تھے تجھے لیٹریٹر کرتا سب کو کوئی بھی نہیں ہے اس نے بنیاد رکھ رہا ہے لے شاکر صاحب کہ بھی لے جا یا چھاچی لے جا یا ایک عمل پوری لے جا یا اٹک نے پرانا نہ یا چھاچ ہے چھاچ کیا ہو آنن یہ اصلا سے تاں یوں کھو ہے بیا کہ اس ٹیم تے کسی سکرلے ٹیم تے کھے بھنے کم نہیں کیتا کہ انہیں اصلا سے اسی بجارتہ بڑھیں گے شاکر صاحب تساں یہ جب کے بھی لے جے نے کم کیتا یہ میں سمجھا کہ یہ بھوڑہ کام نہیں کیونکہ تسی بنیاد پر رکھنے ہو تے میں بڑے بڑے سیاسودان تے بڑے بڑے لوگ تساں یمیر کبیر جاگویدار تسی ویک انسو کہ اونہ سی کہتا اگر سو سال پچھے بھنیا تے اسی یا کھائے تھے کون کون سیاسودان ہے اصلا تک نا ہی کوئی بھی نہیں پتا ٹھیک ہے نا لیکن سو سال پانچ سو سال بعد بھی تساں نا اس کتاب میں وجہ دوں زندر ایسی ابرار شاکر اٹکی بھی ایک ساڑے والا شائر ہے ٹھیک ہے نا یہ شاکر ساڑے ہے حسن استاد بھی براہ شاکر صاحب بھی ہیں یہ تائفہ میں پینڈی گئے شاکر صاحب نے بکرنا کے دور حسن شاکر و قادری صاحب نے پہ خوش ہونے ہون پہدرو بیخنے ہون تھا یہ کتاب بارال تو ساں کئی صدیہیں تو ساں یہ زندہ رکھ سی تبہ سوچمنٹ نا ناوی ہے اس وساطوں دل کی بہت آسان ناوی چلنا ہے بہت شکریہ کیونکہ میں گھیبی لہجے سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہوں اور میری لائیمی اور جہالت اس وقت نقطہ اروج پر پہنچ جاتی ہے کہ جب یہ معروضی حقیقت سامنے آتی ہے کہ میں فارسی سے بھی بہت زیادہ واقف نہیں ہوں یہ اقبال کی زندگی کا شائری کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو منظر عام پر آیا اور حقیقت یہی ہے کہ انیس سو پندرہ میں یہ منظر عام پر آیا تھا اور پھر دوسرا مجموعہ کلام جو رموز بے خودی ہے وہ انیس سو اٹھارہ میں شائع ہوا انیس سو تئیس میں یہ دونوں مجموعے ایک دوسرے میں زم کر دیئے گئے اسرارو رموز کے نام سے اب تک یہ شائع ہوتے آ رہے ہیں کہ ان میں باقی ہے کہاں خالد جانباز کرن یعنی وجود تصوف کے جو وجودی تصوف میں قائل ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں باقی ہے کہاں خالد جانباز کرن دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیغاز کرن حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا کلام ایک سمندر ہے اور ہم اس سمندر کے کھنارے کھڑے ہو کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں یا کچھ گھونگے اور سی پیاں تلاش کر رہے ہیں لیکن اصل سمندر میں ہم اترتے نہیں ہیں یہ ساحلوں سے خزانہ چرانے والے لوگ سمجھ رہے ہیں تہے آپ کے براہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موزز مہمان آنے کے رابی نے بہت بہت شکریہ کہ دوسری لوگ آج تشریف لے آئے ہو اور اسی آج مل کے ایک یوم اقبال آنسویس اندازن آج منا رہے ہیں کہ الحمدللہ صاحب اقبال نے جیڑی تعلیمات ہی ہیں انہوں نے فروغی چیز اللہ تعالیٰ سکولی بھی چھوٹا جگ کام اسکولی بھی چاہ گئے تھا اسے توفیق ناسیو بھی آج مل کے سام کرنے پہے ہیں بہت بہت شکریہ تمام باپنا جیڑے شہر تو باہت تشریف لے شہر نظر تشریف لے جدو میں ترجمہ شروع کیتا پہلے میرے ذہنے چاہے کہ میں پہلے کتاب منظوم اگریزی ترجمہ کیتی کہ کرنا اگریزی مجھنا ترجمہ کرنا پھر سوچنے خیال ہی ہے کہ اگریزی تے بہت پڑے پڑے لوگاں کیتا نکلسہ نے ترجمہ کیتا اقبال کو پتہ کر کے اور وہ ترجمہ یورپیج اور امریکہ امریکہ بھی جتنا پہلا کہ اللہ میں اقبال اس مسلم نہیں وجہ تو اللہ میں اقبال اصحار نے خطاب جتا گیا اقبال اصحار نے خطاب اصحار خود ہی نہیں وجہ تو ملا جیڑوں نے ترجمہ کر کے ساری دوی پیشکت ہو گئے پھر میں کوئی اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے گئے ہیں پنجابی چیزتوں پہلے دو یا تین ترجمہ وہاں میں بات آج کسی اپنا موقع دوست نے میسیج آئے رہے ہونا کسی ترجمہ اصحار پڑھا کرنے کی تسری شاعر جنب پنجابی چیزت آرہ ہوگی کی تے ایک انیس سو چھتر ہی چوایا ایک قدمی حال کو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صاحب بخشی باقی کسی جنب کمیابی ہوئی ہیں نکاد اضرات تسری عدیب تے اہل حلم اضرات دست اقسن پر ایسا ان طرف ہی کوشش ہے کہ ایک والی تعلیمات میں نے فروغی ایسا اپنی ایک مقامی زبان جڑی کے لیا جا جڑے کے لکھاں لوگ بولنے ہیں پنڈیئے فتجانگ جانڈنے ہیں اٹکنے کئی کئی لاکج ہوئی جڑی بولی وینی زبان ہیں نا لوگ کا واستے بالعموم بالخصوص تے باقی سارے پنجابی علوہ بالعموم میں کم ہو گیا میں صرف سر چاندہ شہر اہل علم نیا بابتو سنزوکوہ سر پیشتہ میں کے صرف ترجمہ کیتے ہیں جس نے خودی مستقع میں پکی پیڑی اسکار کی دی خام نہیں جس نے اسہاں اقبال اسہاں حر اصلاح استعمال کرنا حر اور جیڑا بندہ کے خودی نے کچھے پکے مقام بیچے زندگی عام محلات بزارنا اس پاس نہیں کرنا اسہاں اب دن اصلاح دینا اقبال اسہاں ان جڑے قوم نے حالات ہیں انہیں سارے عابدنے حالات ہیں کہ اقبال چاہنا کہ اسے ہر بنا وہ پھر اقبال اس نے سجھ گنا کہ عبد گردد یاوہ در لیلونہار در دلے حر یاوہ گردد روزگار عبد از ایام می بافت کفن روز شب را میتند بر خیشتن مرد حر خود راز گل بر می کند خیش را بر روزگارہ میتند عبد چون تائر بدا میں صبح و شام لذت پرواز بر جانش حرام سینے آزادہی چابک نفس تائر ایام را گردد کفس عبد را تحصیل حاصل فطرت است واردات جانیوں بے ندرت است دم پدم نو آفریمی کارے ہور نگم پیہم تازہ ریزت کارے ہور فطرتش زہمت کشے تقرار نیست جادہ او حلقہ پرکار نیست بس چند اکشاری میتر نا کہ اپنی حالت محکوم ہے جساں فکر نہیں آزادی کیساں سے نہیں کی تھی جسی سوچ اللہ تک دنیاں نہیں سوچے نہیں خیالہ نہیں پابندے یہ دنیاں نہیں فکر تے اپنے سوچانا اپنے نساب بنانا پہا بارو نساب بنانا آئین فکر نساب نار وہ اپنے انہاں نساب آلے نظریات اچھانا پہا پوچھنے مستی دارا رہا نا کہ ویچارہ عبد دن راتی نچر کچھ فس کے رہ وینا یاوہ در رہ لونہار ویچارہ عبد دن راتی نچر کچھ فس کے رہ وینا تے ہور نکانے ہیں کہ اجازت زاتے ہور دے وے تاویلہ تا آگاں ٹونا بونینہ وے کفن وقتی نتارا نال عبد اپنا بونینہ وے کفن وقتی نتارا نال عبد اپنا اسیک گینہ جے دن راتی نویچ اس چھپ کے کیا جڑا تے ہور زمین جال اندر کسے بے بھی نفس نائے مرد ہور خدراز گل بر اپو مٹی تو ازاد اپنے آپ پا کر گی نا تے ہور زمین جال اندر کسے بے بھی نفس نائے جہانی تاکتاں بلکہ اتھلے لاکے رکھنا ہے گن کے سلامہ مرد اور کھولوں باوا قضا ٹڑنی اگاں گن کے سلامہ مرد اور کھولوں جہانے آدھ سے پہنے نیسورہ کس نے حد پچھوں انشاءاللہ اس پہ کفتکو اس ایک ایک شیئر ہے چونکہ پوری پوری کائنات ہے جب تک لوگ تک رسم اس جو مانے نوی 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 کٹینے رسم نوی نوی چیزیں نکیئے رسم اصل ہی احمد توفیقی ایسا ہی اپنا کام کار چھوڑا اللہ تعالیٰ صاحب قبول فرمائے تمام اباب نے پھر بہت شکریہ سب سے پہلے تو مبارک بات عمرار شاکر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت سر انجام دلوائی ہے اور یہ واقعہ تھا مبارک بات کے لائک ہیں کہ ان کی مبارک بات بھی جائے صاحبان علم نے بڑی اچھی ارمغان یہاں پہ پیش کیا ہے علامہ اقبال اقبال کا ایک دوست تھے بیریسٹر امجد بیریسٹر امجد آیا تو جو ان کے ملازم تھے علامہ اقبال کے علی بخش علی بخش کو آواز دی علامہ نے علی بخش ادھر آو یار بیریسٹر امجد آیا ہے ادھے وقت سے پھلودہ لئی آنے وہ تو چلا گیا علی بخش لینے بیریسٹر امجد نے کہا یہ کیا بات ہے شاعر مشرق فلسوف مشرق پھلودہ لئی آنے کو دور اقبال نے بڑا زبردست جواب دیا اقبال نے کہا میری بے جی اسی طرح کہتی میری ماں اسی طرح کہتی حضرات محترم یہ جو جس طرح ماں کہتی ہے اس میں جو ابلاغ ہے اس میں جو اظہار ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے تو انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو اپنی ماں بولی میں اس کا اظہار کر سکتا ہے اب راہر شاکر صاحب اس بات میں مستحق ہیں مبارک بات کہ کہ اللہ تعالی نے ان سے یہ خدمت لی ہے اور ان کی ماں بولی میں یہ کامل سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے انیس سو پچتر میں نائنٹین سیونٹی فائیو میں اسرار و رموز کے عنوان سے خلیل آتش صاحب نے ترجمہ کیا تھا جو سنگی میل پبلیکیشن شایع کیا بڑے مشہور ہمارے ریسرچر ہے احمد حسین کلہ داری صاحب انہوں نے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے اور ایک اور ترجمہ بھی ہے جو ابھی تبات کی مراحل میں نہیں آیا وہ بھی وہ عبدالغفور اظہر صاحب کا ترجمہ اور یہ چوتھا ترجمہ ہے پنجابی کا جو اٹک کے حصے میں یہ آیا ہے یہ اٹک کے لیے بھی ایک اعزاز ہے اب رار صاحب کے لیے تو اعزاز ہے پورے اٹک کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اقبال کے حضور اپنے گھیبی لیجے کو لے کر ہم پیش ہو گئے ہیں یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات علامہ اقبال یقیناً ایک وہ بڑی شخصیت ہیں اس میں ساری رانائیاں موجود ہیں میں صرف ایک بات ارز کرنے چاہ رہا ہوں اقبال کا یہ پہلا مجموعہ کلام ہے فارسی میں ہے دیباچہ اردو میں لکھا ہے اعزاز بھی ملا پروفیسر نکلسن نے بھی ترجمہ کیا ساری باتیں ہیں اس میں اقبال نے ٹائٹل ہے در شرح در شرح اسرار علی المرتضاء اس پر اقبال سر ہے اس پر اقبال کو اعزاز ہے تو آپ دیکھیں کمال ہے فرمایا مسلم اول شہ مردان علی عشقرا سرمایہ ایمان علی حضر صاحب نے ترجمہ کیا ہے علی المرتضاء پہلا مسلمہ شاہ مردان وہ عشقے واسطے جڑائے سرمایہ ایمان سبانہ دوسرا اقبال نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور آپ کی آل پاک سے نسبت کہا کہ از ولائے از ولائے دودھ مانش زندام در جہان مثل گوھر مثل گوھر تابندام میں اقبال آپ کے خاندان مبارک کی محبت کے سبب زندہ ہوں اور اسی برکت سے میں دنیا میں موتی کے طرح چمک رہا ہوں ابرار شاکر صاحب نے ترجمہ کیا ہے میں صرف دو اشیری پیش کروا انہوں نے کہا کہ محبت اس گھرانے نہیں میرا دل زندہ رکھنی ہے محبت اس گھرانے نہیں میرا دل زندہ رکھنی ہے چمکنے وینے چمکنے وینے گوھر وانگوں ایمان تابندہ رکھنی ہے کابندہ تاں ہی رہنا بندہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در اکدس نلو بستا ہوئے علمہ اقبال رحمہ اللہ نے بارگاچ آج انہیں دین نہیں جڑا اٹک نہیں طرف ہوئی ارمغان پیش ہو رہے ہیں میرا حل علمہ اقبال دی روح مبارک بھی خوش ہوئی اسی کہ آج اسرار خودی نہ ترجمہ پنجابی اور کیبی زمان اس کر کے اٹک میرے حضور حاضر ہے اللہ تعالیٰ عبرار شاکر صاحب نے اس کوششہ قبول فرمائے اور اٹک نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیتا ہے جناب کوئی ایسی نہیں ہے جلہ اٹک نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیتا ہے اقبال نے حضور پروفیسر اقبال صاحب اسمان صاحب داکر غلام جلانی باگ صاحب انہوں نے بڑے بڑے نا اللہ تعالیٰ نے اس صافش ساڑے عبرار شاکر صاحب ہمیں جہاں کھڑا کیتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ نے طرف ہو ایک اعزاز ہے جو اقبال نہیں اسرار خودی چپی نا جی تو جس بندے نے شائع کروائی ہے وہ چشتی نظامی نسبت نا آدمی ہے چشتی نظامی نسبت نا آدمی ہے ابرار شاکر صاحب بھی چشتی نظامی نسبت نا آدمی اللہ تعالیٰ نے نکلو یہ کام بھی کہتا ہے میں ترہا اور کوئی گال کر رہاں ایسے تھے لیکن اون ٹائم نہیں مناسبت نا بہت شکریہ دوستانا دل نہیں کہہ رہی ہے نا شکریہ ادا کرنے تے ادارہ المہدب نہیں طرف ہوں شکریہ ادا کرنے سے میں التباس بزار رہا ہوں جناب ٹائمٹر احسن صاحب تو تشریف لان میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دائرہ المہدب پاکستان کی طرف سے اور محترم جناب استاد محترم جناب ابرار شاکر صاحب کا جن کی کتاب کی رنمائی کی لیے انہوں نے دائرہ المہدب کے پریٹ فارم کو اس قابل سمجھا ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہو سکا اور سب سے پہلے انشاءاللہ اسلام آباد میں اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم اعلان کریں گے اور اسلام آباد میں تقریب کریں گے ان کی کتاب کی دائرہ المہدب اٹک کی سرپرستی محترم جناب ابرار شاکر صاحب گزشتہ دو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور دائرہ المہدب پاکستان الحمدللہ دوہزار سترہ میں ایک پلیٹ فارم کا آغاز ہوا جس نے پورے پاکستان کے اندر اپنا سیگمنٹ بنایا اور پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ہمارے دائرہ المہدب کے سیگمنٹ موجود ہے ہر صوبے میں پشمیر اور گلگی بلدستان میں بھی اور ہم چاہیں گے کہ آپ تمام جو بھی عدوی کام کریں انشاءاللہ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں اور آپ تمام اب آپ کا محترم ہمارے نائب سطر دائرہ المہدب پاکستان جناب ٹاکٹر تخار برنی صاحب عبرال خان صاحب عبرال شاکر صاحب اور دیگر موزیز مہمانان ان سب کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہم سب کو عزت بکشی اور آپ دے ہماری حسنہ افضائی کی جزاکر اللہ خیر تقریب کے اختتام پر عبرال شاکر صاحب نے اپنی کتاب کا اتوفہ مختلف شخصیات کو پیش کی ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی